بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مصلین اما بعد نہ بادشاہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا نہ بادشاہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں میرے پیارے سامعین یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ عوام کو نفع ہو اگر کوئی میری بات سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اگر مزاہیہ طور پر کوئی لینا چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اپنا موڈ بھی فریش کر سکتا ہے تو چلیے میں اپنی باتوں کا آغاز کرتا ہوں ایک واقعہ بتاؤں گا ان کے بعد پھر ان کا مقصد میں بیان کروں گا کہ ایک مولوی صاحب تھے اور ان کو مقرر کے حیثیت سے کہی سے دعوت دی گئی تھی اور مولوی صاحب کو وہاں چھے بجے شام تک پہنچی ایک بجے رات کو پہنچی اب جو لوگ مولوی صاحب کے استقبال کے لیے اہوے تھے وہ لوگ بھی تاخیر ہونے کی وجہ سے واپس چلے گئے اب مولوی صاحب بیچارے جب وہاں اسٹیسن پر اتڑے تو پورا سنناٹا چھایا ہوا ہے پھر سوچنے لگے بھائی اب میں کیا کروں یہ سوچ ہی رہے تھے پھر ذہن میں بات آئی کہ اسٹیسن کے باہر ایک ہوتل ہے آج رات وہیں قیام کر لیتا ہوں اس ارادے سے مولوی صاحب اسٹیسن سے باہر نکلے اور ہوتل کے دروازے پر پہنچے پہنچ کر کے بیل بجائی تو رات کافی دیر ہو چکی تھی اور جو اس ہوتل کا مالک تھا رات ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلے گئے تھے اور ہوتل میں ایک نوکر کو رکھ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسافر آ جائے تو رات میں ان کو جگہ دے دیا جائے تو مولوی صاحب جب وہاں پہنچے بیل بجا رہے ہیں گھنٹی دے رہے ہیں تو وہ جو نوکر تھا وہ تیسرے منزل پہ سویا ہوا تھا سخت سردی کا موسم تھا بیچارے قضائی کے اندر لیٹے ہوئے تھے جب بیل کی آواز ان کے کانہ تک پہنچی ان کی آنکھ کھلی تو سرد موسم ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حمد نہ ہو سکا کہ میں یہاں سے نیچے جاؤں پھر دروازہ کھولوں پھر دیکھوں کون ہے تو وہ بندہ وہی سے پوچھتا ہے بھائی کون ہو اب مولوی صاحب سوچے کر میں ایسے ہی کوئی چھوٹا مٹا نام بول دوں گا تو وہ دروازہ نہیں کھولے گا مولوی صاحب ایک لمبی چوڑی نام کی فہرست بتانے لگے ذرا غور سے سنیے گا کہ مولوی صاحب کس طریقے سے اپنا نام بتا رہے ہیں مولوی صاحب بھی بھرے جوش میں آ کر کے کہتے ہیں میرا نام ہے حضرت الحاج مولانا وہ خوش الحان مقرر محمد ایقان الرحمن قادری چشتی نقش بندی سہروردی مدد اللہ العالی جب یہ نام سنے وہ بیچارے وہ سمجھے کہ دس بارہ لوگوں ہیں تو بھائی میں اتنا تو جگہ خالی نہیں وہ بیچارے اور کمبل گتانے اور سو گئے اب بیچارے مولوی صاحب یہاں سردی میں کپ کپا رہے ہیں رات بھر بیچارے کو یوں ہی اس ٹیسن پہ جا کر کے اس سرد موسم میں بیٹھنا پڑا جب صبح ہوئی تو مولوی صاحب پھر آئے آ کر کے کہنے لگے بھائی میں نے رات میں آپ کو آواز دی تھی آپ نے گیٹ کیوں نہیں کھولا تو نوکر نے کہا بھائی رات میں تو دس بارہ لوگ آئے تھے اور وہ دروازہ کھوڑنے کے لئے کہہ رہے تھے جبکہ میرے اس ہوتل میں صرف تین ہی کمرے کھالی تھے تو میں کیسے ان میں جگہ دیتا تو مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی وہ دس بارہ لوگ نہیں میں اکیلا ہی تھا کہ بھائی اتنے لمبی چوڑی نام کی فیریس جو آپ نے بتائی کہہ رہے وہ تو میرا ہی نام ہے بھائی اس جگہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے نام و نمود کے لئے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے زبردستی اپنے نام میں کوئی القاب نہ جوڑیں اور خود کی تعریف نہ کریں خود کی تعریف عوام کی نگاہ میں آپ حقیر بن جاتے ہیں لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صرف اس بنا پر کہ یہ شخص خود کی تعریف کرتا ہے اس لئے ہمیں خود کی تعریف سے بچنی چاہیے ورنہ ہم پریشان ہوتے رہیں گے فقط